میر تقی میر کی غزلوں کی تشریحات کا سلسلہ بھی جاری ہے ان کی اگلی غزل ہے کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھوانسہ کہاں سے اٹھتا ہے میر غزل کے اس مطلعے میں اپنے دل کی دل کا حال اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے کہ ہم آشقوں کے نامراد آشقوں کے دل سے جو دھوان اٹھ رہا ہے جو جان ہماری جل رہی ہے اپنے محبوب کی جدائی میں اس کی مفارقت میں محبوب سے جو ناکامی عشق ہوا ہے اس کے سبب ہمارا دل ہماری جان جل رہی ہے اور اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ یہ دھوان جو ہے وہ اٹھ رہا ہے ہماری دل کے جانب سے ہماری شخصیت سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو شاہر نے کنائے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ دھوانسہ کہاں سے اٹھتا ہے تجاولِ عرفانہ ہے یعنی جان بوجھ کا شاہر کو پتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی وہ جانبوجھ کا انجان بدتے ہوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ دھوانسہ کہاں سے اٹھتا ہے یہ دھوان جو میرے اندر سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ محبوب تیری جدائی میں تیری تڑپ کے اندر ہمارے دل کے جلنے سے جو آگ ہمارے دل کے اندر لگی ہوئے اس سے یہ دھوانسہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں شاہر نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ محبوب کی جدائی میں اس کی تڑپ میں اس کے عشق کے اندر ہم اندر ہی اندر جل رہے ہیں سلگ رہے ہیں اس کیفیت کو جو ہے شاہر نے اس مطلے میں بیان کیا ہے آگے کہتا ہے کہ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک شولہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے اب شاہر جو بحثیت تک عشق کے تھا اور جس نے ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دی وہ نامراد ہی وہ قبر میں چاہو چلا گیا تو شاہر ہی کہتا ہے کہ گور کس گور کہتا ہے قبر کو گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک اے آسمان تو نے ہمیشہ عاشقوں کے ساتھ ظلم کی ہے ستم کی ہے اس لیے اس کو مخاطب بناتے ہوئی شاہر کہا ہے کہ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک اے فلک یہ کس جلے ہوئے دل کی عاشق کی جس کا کہ دل جلا ہوا تھا ایسے دل جلے ایسے نامراد عاشق کی قبر کے اوپر شولے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شولہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے کہ صبح کو جیسے ہی صبح ہوتی ہے یعنی رات بھر وہ جلا اور جلتا ہوا وہ صبح کی جب صبح ہوتی تھی تو وہ جل کا خاک ہوتا تھا رات بھر محبوب کی جدائی میں تڑپتا تھا اور لہٰذا جلتا رہتا تھا تو صبح کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو اس کے قبر سے بھی جو ہے دعا اٹھتا ہوا نظر آتا ہے یہ دلی کے افیاد شاعر نے اپنے شدت غم کے اظہار کے لئے کیا ہے کہ محبوب کی جدائی میں تڑپتے تڑپتے بالاخر وہ قبر تک پہنچ گیا وہ دل جلا عاشق اور پھر اس کے بعد اس کی قبر سے بھی صبح ہوتے ایک شولہ سا وہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے تو یقینا یہ اس دل جلے کی آگ ہے جو مرنے کے بعد بھی وہ آگ بجی نہیں ہے تو آگے کہتا ہے کہ خانہ دل سے زنہار نہ جا کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے تو شاعر نے یہاں دوسرا مضمون باندھا ہے اور جس میں شاعر نے کہا ہے زنہار کہتے ہیں ہرگز اپنے محبوب سے التجا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دل کے گھر سے تو ہرگز نہ جا یعنی ہمارے دل سے مت نکل تیرے خیالات ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں تیری محبت ہمارے لئے بڑی قدر ہے اور اس سے تو مت نکل تو کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے کوئی ایسا ہے جو کسی کو چھوڑ کر چل جائے کسی کے مکان سے چلے جائے تو اس کا جانا کتنا نگوار ہوتا ہے اس کو اچھا نہیں لگتا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل سے تیرے خیال بھی نکلنا ہمیں پرداشت نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اپنے مکان سے اٹھ رہا ہے اپنے گھر سے جا رہا ہو خالی کر کے جا رہا ہو ایسا جانا اس کے لئے نہ قابل ہے پرداشت ہے یہ بات شہر اپنے محبوب سے کر رہا ہے سدھ لے گھر کی بھی شولہ آواز دودھ کچھ آشیاں سے آشیاں سے اٹھتا ہے تو دودھ کے تے دھوئے کو آشیاں رہنے کی جگہ گھوصلے کو کہا جاتا ہے اور سدھ لے گھر کی بھی شولہ آواز میں نے ہمارے محبوب کی آواز کے اندر ایک شولہ ہے لپک ہے اور وہ تیزی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس تیزی کی سبب ہے محبوب تو وہ ہمارے گھر کی بھی سدھ لے لے ہماری بھی پروہ کر لے کاش یہ ارمان لے کر ہم نہ جائیں کہ ہم تو اس سے مخاطب نہیں ہوتے دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے اب تو ہمارے آشیاں سے رہنے کی جگہ سے ہمارے مقام سے بھی دعا اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے دودھ نظر آ رہا ہے ہمارے جلنے سے ہمارے عشق میں جلنے کی وجہ سے ہمارے گھر بھی ہمارا آشیاں نے کو بھی اس نے گھیر لیا ہے اور وہ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ دعا بھی جو اٹھتا ہوا جو نظر آ رہا ہے تو کاش کہ تو اب تو سدھ لے لے اور ہم پر مہربانی کر لے لطف و کرم کر لے اور اپنی آواز سے ہمیں واپس سے زندہ کر دے تو کیونکہ تیری آواز ہی ہمارے لئے زندہ ہونے کی علامت ہے یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ کاش تو بھی ہماری سدھ لے لے ہماری پروہ کر لے محبوب چولہ اے آواز تیری آواز سے تیری آواز کی تیزی سے وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے جاگ جاتا ہے اب تو ہمارے آشینے سے بھی یہ دعا اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے محبوب اب تو ہماری سدھ لے لے یہ بات شاعر نے اس شہر میں کہی اگلا شعر ہے کہ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب جو تیرے آستانے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تیرے کوچے پر آ رکھا کر بیٹھ جاتا ہے یا تیری محبت میں آ کر گرفتار ہو جاتا ہے اس کو کوئی دوسرا بھی پھٹکنے نہیں دیتا اپنے آشینے کے قریب اپنے پاس بھی اس کو پھٹکنے بیٹھنے نہیں دیتا کہ یہ تو وہ دل جلا ہے جس نے ساری زندگی اپنے محبوب کی یاد میں گزار دی اور اس کے آستانے پر رہ کر گزار دی اب اس کو کوئی دوسرا جو ہے دوتکار رہے ہیں اس کو بیٹھنے نہیں دیتا اس بات کی شکایت اس بات کی اگلا شاہر اپنے محبوب سے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ تو کوئی ہمیں بیٹھنے بھی نہیں دیتا اپنے گھر کے پاس اپنے آستانے میں یا اپنے کوچے میں کیونکہ ہم تیرے در سے اٹھ کر آئے ہیں وہ تیرے در سے اٹھنے والا وہ نامراد آشین کی وہ نامرادی یعنی ان تک پہنچے اس لئے وہ خائف ہیں اور اس کی وجہ سے شاہری کہہ رہا ہے کہ کوئی ہمیں تیرے در سے اٹھنے کے بعد کوئی اپنے کوچے پر پیٹھنے بھی گوارا نہیں کرتا وہاں پیٹھنے بھی نہیں دیتا عشق ایک میر بھاری پتھر ہے کبھی ہے مجھے ناتواں سے اٹھتا ہے سیدہ مطلب ہے شاہری کہتا ہے کہ عشق کا بہت جو اٹھتا ہے وہ بڑا بھاری پتھر سے کم نہیں ہے جس طرح سے بھاری پتھر اٹھتا نہیں ہے اور وہ اس کی برداشت سے باہر ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے عشق بھی ہمارے لئے ہیں بھاری پتھر کی طرح ہیں کہ کچھ کہ کب یہ مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے تو میں تو عشق کے اندر اتنا ناتواں اور کمزور ہو چلا ہوں کہ میں اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو معبوب کاش کہ تو اب ہم سے ملاقات کر لے اور ہماری محبت کا اقرار کر لے اور ہمارے پاس آ جائے کیونکہ ابھی اس کا بوجھ بھاری پتھر کی طرح ہیں جو ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے تو یہ غزل اس طرح سے چھے شہروں پر مستمیل ہے اور یہ مکمل ہوتی ہے